اسلام علیکم ناظرین گائے فارمر ازرات کانگو وائرس جو ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے اور اس سے بچاؤ کے لیے آج ہم آپ کو ضروری اتیاطی تدبیر بتا رہے ہیں جس پر اگر آپ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ ایک تو آپ کے جانور بھی کانگو وائرس کا شکار نہیں ہوں گے اور دوسرا اگر آپ کے جانور کو کانگو وائرس ہو گیا ہے تو وہ آپ تک منتقل نہیں ہوگا تو اس کے لیے جو آپ کو ضروری کرنا چاہیے اتیاط کرنی چاہیے تو ہمارے ساتھ جڑیں گے تو انشاءاللہ آپ کو آج ملوم ہو جائے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام نئے دوستو سے اپیل جو لوگ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور دوستو کے ساتھ شیئر کر دیں تو چلیے ناظرین ویڈیو شروع کرتے ہیں ناظرین میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں گائے فارمر حضرات کے لیے جو آج کل خطرہ منڈلا رہا ہے وہ ہے کانگو وائرس کا اور جانوروں کے ساتھ ساتھ یہ انسانوں کو بھی کافی پریشان کر رہا ہے کیونکہ کافی انسان جو ہے اس مرض کا شکار ہو رہے ہیں اور اس میں تھوڑی بہت سستی کا عمل دخل بھی ہوتا ہے جو آپ لوگ شکار ہوتے ہیں ایک تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا جانوروں کے لیے اتیاطی تدابی ہے کہ کس طرح آپ اپنے جانوروں کو اس سے محفوظ کر سکتے ہیں یا رکھ سکتے ہیں تو اس کے لیے ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے اپنے جانوروں کے نیچے صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے اگر آپ کے جانوروں کے نیچے صاف جگہ ہے اور دوسرا جو آج کل موسم جل رہا ہے اس میں کوشش کیجئے کہ ایک ماہ بعد اپنے جانوروں کے نیچے جو جراسین کا ادویات ہے اس کا سپرے کرنا ضروری ہے جس میں آج کل جو ہے لیمڈا اگر آپ کو لیمڈا زہر مل رہی ہے اس کا آپ سپرے کر دے نیچے چاہے آپ کے جانوروں پہ چیز چاڑھ ہیں یا نہیں ہیں یہ بات اگر آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جانوروں پہ چیز چاڑھ آ گئے ہیں تو اس کے بعد کرنا یوں سمجھیں کہ آپ کے جانور اس وقت خطرے میں جا چکے ہوتے ہیں اس وقت احتیاط کی ضرورت نہیں ہوتی علاج کی ضرورت ہوتی ہے احتیاط کی ضرورت پہلے ہوتی ہے اور یہ تو ہو گئی ایک مہینے بعد آپ جو ہے سپریہ کریں گے اور نیچے صاف سترا محول رکھیں صفائی کا خاص خیال رکھیں اور آپ کے جانوروں پہ اگر چیز چاڑھ آ گئے ہیں تو اس کے بعد آپ کو کیا ضروری ہے کرنا کہ آپ جو ہے اپ کے جانور تو چلو شکار ہو گئے ہیں اس کا علاج ہو رہا ہے وہ جو مرد ہے وہ آپ تک منتقل نہ ہو سکے تو اس کے لئے ناظرین اگر آپ اپنی گائے کے اوپر چیز چاڑھ دیکھتے ہیں تو اس کو ہاتھ سے نہیں ہٹانا اگر اس کو آپ ہاتھ لگاتے ہیں تو اسی سے وہ جراسیم جو ہوتے ہیں وہ انسان میں چلے جاتے ہیں اگر آپ اوپر سے جو ہی سمجھیں کہ ناخنوں سے چھڑھا دیتے ہیں اور خون بھی نکلتا ہے وہی خون جو ہے اس میں جراسیم ہوتے ہیں گانگو ویرس کے اور وہ جو ہے آپ کے میں منتقل ہو جاتا ہے اور پھر آپ کے لئے خطرہ بان جاتا ہے تو جب آپ کو اپنی گائے کے اوپر چیز چاڑھ نظر آئیں اس کے بعد جو ہے گائے کے لئے بھی سپریہ ملتا ہے یا ایک انجیکشن ملتا ہے گانگو ویرس کا یا چیچڑوں کا وہ چیچڑوں کا آپ استعمال کریں گے تو اس سے آپ کے جانوروں کے جو چیچڑ ہیں وہ مار جائیں گے ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ